سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے تو حالی میں انگلینڈ کی ٹیم کو اتنا بڑا لکشے دے ڈالا کی ورلڈ کپ 2019 کا سب سے بڑا لکشے بھی ہے لیکن اب وش کپ 2019 کے اس ٹورنمنٹ کا رومانچ اور بھی زیادہ بڑھنے والا ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ ایسا اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ 5 جون سے بھارتی ٹیم کے مقابلے شروع ہو رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ہمیشہ ہی ہر ٹورنمنٹ کی سب سے اہم ٹیم مانی جاتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس دنیا کے سب سے سروششت گیندبازوں سے لے کر بلے باز جو موجود ہیں اس سمیں بھارتی ٹیم کے پاس آل راؤنڈر کے طور پر ہاردک پانڈیا گیندباز کے طور پر جسپرید ممرور بلے بازی کے طور پر کپتان ویرات کولی ہیں اور دوستو صرف یہ تین کھلاڑی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کا ہر ایک کھلاڑی جیسے کی مہیندر سنگھ دھونی سے لے کر بھومنے شر کمار تک دنیا کے ٹاپ کھلاڑیوں کی سوچی میں شامل ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر آپ سبھی کو بتانے والے ہیں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں اس پلائنگ 11 کے بارے میں جو کی پانچ جون کو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف کھیلتی ہوئے دکھے گی دوستو بھارتی ٹیم کے مکھے کھلاڑیوں کے نام تو سبھی جانتے ہیں لیکن اب کپتان ویرات کولی نے خود ان سبھی کھلاڑیوں کے نام بتا دیا جو کی آپ سبھی کو 90% تو 5 جون کو ہونے والے بھارتی ٹیم کے پہلے مقابلے میں ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اب بھارتی ٹیم کی پریکٹس بھی کور کری جاتی ہے دوران کھلاڑیوں کے چھوٹے موٹے انٹرویو لے جاتے ہیں اور جب حالی میں کپتان ویرات کولی کا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اپنے موں سے ان سبھی کھلاڑیوں کے نام بتا دیا جو آپ سبھی کو 5 جون کو بھارتی ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھیں گے دوستو اس انٹرویو میں بات چیت کرتے ہو کپتان ویرات کولی نے کہا کہ مکھے طور پر ساؤت ایفریکہ کی ٹیم ہمیں ہرانا چاہے گی یہ ٹیم دباو میں اور اپنے پہلے دو مقابلے ہار چکی ہے لیکن ہم اپنی ان انٹرویو اور ٹیم کے سیلیکشن میں زیادہ کچھ بدلاب نہیں کرنا چاہیں گے ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روحی شرماوہ شکر دون ہم میڈل آرڈر کو سمالیں گے خود میں مہندر سنگھ دھونی کیل راہولوہ کھلاڑی کیدار جادف جو کیا پوری طریقے سے فٹ ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ہماری ٹیم میں دو اولانڈر کھلاڑی کے طور پر ہوں گے ہاردک پانڈیا اور رویندر جاڑے جا تو ہمیں سپن گیندبازی کی کمان رہے گی کلدیپ یادف کے ہاتھوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کلدیپ یادف شروعاتی مقابلوں میں اپنی سپن گیندبازی کو آزمائیں ساتھ ہی ٹیم میں ہمیشہ کی طرح دو تیز گیندباز رہیں گے بھونیشور کمار وجسپرید بمرا ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم ورڈ کپ کی شروعات جیت کے ساتھ کریں دوستو کپتان ویرات کولی نے اپنے اس انڈرویو میں پوری ٹیم ہی بتا اور پچانوے پرتیشت یہی چانسز مانے جا رہے ہیں کہ یہی پلائنگ لیون آپ سبھی کو پانچ جون کو کھیلتی ہوئی دیکھے گی لیکن دوستو اس بات کو بھی نہیں نکارا جا سکتا کہ ساؤت ایفریکہ کی ٹیم بھی دباو میں اور وہ بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے پورا دم لگا دے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پانچ جون کو ہونے والے بھارت ساؤت ایفریکہ کے بیچ میں مہا مقابلے میں کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ساؤت ایفریکہ اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو